سونے پہ سہاگہ کہاوت یا گانا تو آپ نے سنا ہوگا تو یہ بھی سہاگہ چلنے لگا حال جوین وہ پھر گئی ہے سارے کھیت میں ابھی صرف سہاگہ پھرنے والا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بچے رو رہے تھے بچوں کو باہر لے کے آیا ہوا تھا یہ ٹریکٹر کو دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے تھے تو ابھی ان کو گھر میں چھوڑ گیا ہوں باہر کو نکلاؤں ہوئی ریسے تو ٹائم ہی نہیں ملتا باہر اتنا زیادہ نکلنے کا سارا ٹائم جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ ہی گزر رہا ہے تقریباً ایک یا دو دن رہ گیا ہے میرے چانے میں جو ہیں وہ گوڑی ڈال رہے ہیں یہ لسن کو مطلب یہ جو چیزیں ہیں مطلب کہ کوئی گاس وغیرہ جو ہیں اس کو مطلب کہ صاف کرنا ہے جس طرح یہ والی صاف کی ہوئی ہے اس طرح اس کو صاف کرنا ہے اسے گوڑی کہتے ہیں مطلب جو بھی گاند مند جو بھی دوسری چیزیں ہوتی ہیں ان کو مطلب باہر نکالنا ہوئی ایک دو دن رہ گیا ہے تو مولیاں ساتھ کی کھا لی جائیں اور ساتھ میں گنگلو یعنی شل جم ابھی دیکھتا ہوں جو بڑی مولی یعنی شل جم ہوگا وہ یہاں سے لے کے جاتا ہوں گا تو وہ گاس یا یہ جو برسیم ہوتا ہے اس پہ جو ہیں وہ شبرم پڑی ہوتی ہے مطلب اس وغیرہ تو یہ ہم لوگ یہاں پیدل لنگے پاؤں بہت گوما کرتے تھے اس پہ تو ابھی کچھ گنگلو تو کافی زیادہ چھوٹے اور کچھ جو ہیں وہ تھوڑے پڑے ہو چکے ہوئے ہیں یہ گنگلو لیے ہیں اور ساتھ میں مولیے ہیں تو ہماری جو ساتھ میں سبز پیر موڑڈ ہے وہاں سے میں نے لینے جانا تھا گوشت اور یہ گھر میں رو رہا تھا کاشی زیادہ تو میری مرضی تھی اس کو میں ساتھ میں لے چلتا ہوں جس کو ابھی ساتھ میں لیا حالانکہ ہوا چال لگے تھوڑی سی دوبی بھی ایسے نکلی ہوئی ہے تو بچوں کو ویسے تھنڈ لگ جائے تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے پھر بھی اس کو ٹوپی وغیرہ پہنا لیا ہے چیکٹ پہنا لیا ہے اور میں نکلنے لگا ہوں ویسے ابھی گوشت لانے کے لیے میں ویسے ابھی گوشت لے کے گھر آگا ہوں آج ہی توار ہے اتوار والے دن پورا کا پورا گوئی ہی سمجھے جتنے بھی لڑکے ہیں وہ سارے کے سارے کے ریکرڈ کھیلنے کے ہوتے ہیں ایک گروپ یہاں پہ ایک آگے گیا اور ایک گروپ چون وہ یہاں پہ کھڑا ہے کیونکہ علیدہ علیدہ ٹیمیں اور انہوں نے علیدہ علیدہ کھیلنے جانا ہے ہم بچوں یہ کیا بنا رہے ہو کل تو ویسے انہوں نے یہ صوفہ بنایا ہوا تھا آگے یہ ٹیبل بنایا ہوا ہے انٹوں کا اور ابھی کیا بنا رہے ہو آگ جلانے کے لیے آگ جلانے کے لیے اچھا اچھا چندور ہو گا رہا یہ ویسے انہوں نے صوفہ بنایا ہوا تھا آگے ٹیبل رکھا ہوا ہے گتا وغیرہ ٹائپ کرنے کے لیے نہیں انہوں نے یہاں پہ گاس ڈالی ہوئی تھی یہاں پہ گاس جب میں نیکس زفاہ چھٹی یہاں ہوں تو میرے سکس ریپر اتنے زیادہ ہوں زیوز اتنے زیادہ ہوں کہ بندہ ٹیور وغیرہ کرے باہر کہیں جا کے ویڈیوز بگیرہ بنائے نران کگان کہیں اور کہیں مطلب گومنے پھرنے جائے بندہ گوم پھر کے جوان ویڈیو بنائے اس طرح تو میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں تھا بچوں کے ساتھ ہی زیادہ ٹائم رہا ہوں چھٹی جوان وہ شارٹ سی تھی ویڈیو اتنی زیادہ نہیں بن سکی کہیں دور جا کے بس گھر میں یہ روڈ پہ آگے یا باہر نکل گئے کہیں تو یہی ویڈیو بنی تھی اس کے علاوہ ویڈیو نہیں بنی اللہ کرے اور آپ بھی دعا کیجئے گا کہ نیکسٹ یوٹی میں انشاءاللہ میرے سکسرائبر اور زیوز اتنے زیادہ ہوں کہ میں نیکسٹ یوٹی میں میں واپس ہی نہ جاؤں بس یوٹیوب پہ کام کروں پردیس سے جان چھوٹ جائے بس یہ ہے کہ پردیس سے جان چھوٹ جائے کاس وغیرہ جو ہیں نے لے کے آئے ہیں ابھی آگ جلانے لگیں یہ جو آپ لوگوں نے آگ لگائی ہے یہ لگے گی نہیں آگ اس طرح پر شاپر لے گیا وہ نیچے رکھو اس کو آگ لگاؤ کیسے آگ نہیں لگے گی تو کال انشاءاللہ میں نے پیکنگ وغیرہ شروع کر دینی تو پرسوں جو ہیں وہ میں نے گھر سے نکل جانا پرسوں صبح صبح یہاں سے میں نے نکلنا ہے یک اور بندہ میرے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ریڈی وغیرہ ہو کے میری طرف آ جائے گا پھر ہم دونوں جو ہیں وہ ائرپورٹ کے لیے نکلیں گے تقریباً سات آٹھ بجے ہم لوگ جو ہیں وہ یہاں سے نکلیں گے وہ ائرپورٹ پہنچیں گے ہم آدھے پونے گھنٹے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں جو ہیں ائرپورٹ ہماری فلائٹ جو ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک ویڈیو مطابق کے لیے اللہ حافظ